فرینڈس جرور نہیں پلانٹ کی گروت کے لیے اور اس میں اچھے فلفول پانے کے لیے ہم مارکٹ سے لاکر مہنگے مہنگے فرٹیلائزر یوز کریں یا پھر کیمیکل فرٹیلائزر کا یوز کریں اس کی جگہ پر یدی ہم گھر میں ہی ہوم میٹ فرٹیلائزر اورگینک فرٹیلائزر کا یوز کرتے ہیں تو پلانٹ کو کہیں زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کی مٹی اپ جاؤ بنے گی اس لیے یدی آپ گھر کی بنی چیزوں سے فرٹیلائزر یوز کرتے ہیں تو لمبے سمائے تک پلانٹ کی مٹی اپ جاؤ بنی رہتی ہے اور پلانٹ کو بہت فائدہ ہوتا ہے تو آج میں اپنے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ادھی آپ کے پاس کسی طرح کے فرٹیلائزر نہیں ہے یا آپ باہر سے فرٹیلائزر نہیں لانا چاہتے ہیں کیمیکل فرٹیلائزر کا یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں ہی اپ لپد چیزوں سے کتنی آسانی سے سبھی پوشکتکتوں سے بھرپور فرٹیلائزر آپ بنا سکتے ہیں تو آج میں آپ کو ان دو فرٹیلائزر کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ آپ کے پلانٹ کو سارے پوشکتت تو نائٹروجن، فوسفورس، پوٹیشیم، میگنیشیم، کیلشیم، آئرن ساتھی کچھ مائکرو میکرو نیوٹریانٹ سے بھی دیں گے جس سے کی پلانٹ میں سمپونگ گروہ ہوگی یا آپ کے پلانٹ میں فول نہیں آ رہے ہیں یا پھر مٹی کمجور ہو گئی ہے یا مٹی خراب ہو گئی ہے پلانٹ کی جڑے مجبوط نہیں ہے پلانٹ کی گروہ اچھی نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے یہ انسٹینٹ فرٹیلائزر ہیں جنہیں آپ آسانی سے ترنت پلانٹ پر یوز کر سکتے ہیں اور یہ بلکل فری کے فرٹیلائزر ہیں کسی طرح کا آپ کو اس میں پیسہ خرچ کرنے کی جرورت نہیں ہے کسی طرح کا آپ کو اس میں سمائے بھی خراب نہیں کرنا پڑے گا یا دی بات کریں اس فرٹیلائزر کو کن پلانٹ پر یوز کر سکتے ہیں تو یہ سارے پلانٹ پر یوز کیے جا سکتے ہیں چاہے گلاب ہو گڑھل ہو موگرہ ہو سبجیوں والے پودے ہو یا فولوں والے فلوں والے پودے ہو سب میں بہت اچھا ریزلٹ دیتے ہیں یعنی پلانٹ میں چمک نہیں ہے تو بہت اچھی چمک آتی ہے کیونکہ اس میں اچھی ماترہ میں مینگنیشیم ہوتا ہے جو کہ کلورو فل کے نرمان میں بہت ہیلپ فول ہوتا ہے اس سے پلانٹ ہرے بھرے اور سوستہ نظر آتے ہیں اس کے ساتھ ہی پلانٹ کی نئی گروہت کے لیے پلانٹ میں جیدی گروہت نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت ہی فائدے مند ہے اور فول لانے کے لیے بھی فول کا آکار بڑھا کرنے کے لیے بھی بہت یوسفول ہے ایک بار آپ اس کو یادی ڈالتے ہیں مہینے میں تو بھی آپ کے پلانٹ میں سارے پوشکتتوں کی پورتی ہو جائے گی اور پلانٹ آپ کا گروہت کرتا رہے گا لگاتار فول دیتا رہے گا کیونکہ پودوں میں اچھے فول اور فل پانے کے لیے پلانٹ کا مجبوتی سے بکاس ہونا جروری ہے یا جیدی اس کا بکاس مجبوتی سے نہیں ہوگا گروہت اچھی نہیں ہوگی تو پلانٹ اور فول اور فل نہیں دے پائے گا فول یا فل بننے سے پہلے ہی اس کی کلیاں گر جائیں گی تو یہ ساری سمسیاں نہ ہو اس کے لیے آپ کو سمجھ سمجھ پر اس میں فرٹی لائزر ڈالتے رہنا چاہیے تو پلانٹ سمجھ کیمیکل فرٹی لائزر کی جگہ آپ اس طرح سے فرٹی لائزر ڈالیں جس میں کی آپ کا پیسہ بھی نہ لگے اور پلانٹ کو سارے پوشک تر تو فری میں ہی مل جائیں تو ہمارے گھر میں ایسی کچن میں بہت سے چیزیں موجود ہیں جن سے ہم پلانٹ کو اچھی گروہت دے سکتے ہیں جرورت ہے آپ کو ان کو جاننے کی کہ ان کو کس طرح سے پلانٹ پر یوز کرنا ہے اور ان کی کتنی ماترہ دینی ہے تو اسی کرم میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کے کچن سے یہ نکلی دو چیزیں کس طرح سے پلانٹ کے لیے بردان ساویت ہوتی ہیں تو پہلی جو چیز ہے وہ ہے یہ ڈال دھونے کے بعد نکلا ہوا پانی ڈال آپ کوئی سے بھی لے سکتے ہیں میں نے توورت کی ڈال کو دھویا تھا اس سے نکلا ہوا پانی ہے تو ہمیں جب ڈال دھوتے ہیں تو کچھی ڈال کا دھلا ہوا پانی ہی لینا ہے آپ کو پکی ہوئی ڈال کا پانی نہیں لینا ہے ڈال کی پانی میں بہت اچھی ماترہ میں نائٹروجن فوسفورس پوٹیشیم کیلشیم مینگنیشیم آئرن اور پروٹین پایا جاتا ہے اس کے ساتھی جو دوسری چیز لینی ہے وہ ہے یہ چاول واش کرنے کے بعد کا پانی چاول دھونے کے بعد جو پانی بچتا ہے اس پانی کا یادی آپ پلانٹ میں فرٹیلائزر کے روپ میں اپیوگ کرتے ہیں تو یہ پلانٹ کو بہت ہی فائدے مند ہے تو آپ کو جتنا بھی آپ کے پاس پانی ہے میں نے ایک گلاس پانی لے لیا ہے دال کا اور دو گلاس یہ چاول دھونے کے بعد جو پانی بچا تھا وہ لے لیا ہے تو اس طرح سے ہم نے جتنا فرٹیلائزر لیا ہے اس کا پانچ بھاگ ہمیں سادھا پانی ملانا ہے یادی ایک بھاگ آپ فرٹیلائزر لے رہے ہیں تو پانچ بھاگ سادھا پانی ملا لیں تو میں نے یہ پانچ بھاگ پانی لیا ہے اور اس میں یہ ایک بھاگ فرٹیلائزر ڈال دیا ہے اس طرح سے ڈالیوٹ کر کے آپ اپنے پلانٹ کی سوائل میں ایک بھاگ آپ جرور اس کو یوز کر کے دیکھیں ڈالیوٹ